بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم بات کریں گے میزان پائیدار بنافع پلین آٹھ کے بارے میں اس کے پہلے ساتھ جو پلینز ہیں وہ انتہائی سکسیسفل گئے ہیں کسی میں بھی لاس نہیں ہوا ہے میں ایک چیز آپ کو یہاں پہ کلیر کرتا چلوں کہ یہ ایک لو رسک انویسمنٹ ہے یعنی جس کے اندر آپ کا نقصان ہونے کے چانسز کافی حد تک کم ہوتے ہیں چانسز ہوتے ہیں لیکن جو پچھلے سات پلین ان کے ہوئے ہیں جو کہ ابھی آٹھمہ پلین چل رہا ہے اس میں پہلے ساتھ میں کسی کا کوئی نقصان نہیں ہوا ہے اگر میں اس پلان کی ابجیکٹک بھی بات کروں تو یہاں پہ آپ کو کی بینفٹ کے اندر حلال منافع مل رہا ہے جی اس کے بعد ویری لو رسک پروڈکٹ ہے یعنی کہ اس میں رسک تقریباً کافی کام ہے جی دیکھتا ہے ویری لو رسک کی اندر یعنی کہ جو شارٹ ٹرم انویسمنٹ کے بارے میں سوچ رہے ہیں ان کے لیے بہت ہی زیادہ بینفٹ ہے یہ پانچ سے چھ منت کی یہ انویسمنٹ ہونتی ہے اس کے اندر آپ کا کوئی فرانٹ اینڈ لوڈ یا بیک اینڈ لوڈ نہیں ہوتا ہے اس کے اندر ایزی ایکسیس تھرو موبائل اپلیکیشن اینڈ میزان فنڈ آن لائن ویب پورٹل آپ کو آن لائن ویب پورٹل کے تھو بھی اس کی آپ ٹریک کر سکتے ہیں اس کی پرفارمس کو اور موبائل اپلیکیشن تو تقریباً ہر ایک کے پاس ہوتی ہی ہے اٹھائی سال کا ٹریک ریکارڈ بہت اچھا ہے مطلب یہ ہے کہ آپ کی پرنسپل اماؤنٹ کے اوپر نقصان ہونے کا جو خطرہ ہے وہ کافی حد تک کم ہوتا ہے پلین کے ڈیٹیل کی بات کروں تھی اپن اینڈ شہری کمپلیٹ کولیکٹیف انویسمنٹ سکیم ایس پار ایس ای سی پی سرکل نمبر تھی یہ تقریباً دس فروری سے پلین کٹیگری جب وہ ڈیٹیڈ سے لاغو ہے اور اس کی جو انسپیکشن ہوئی تھی فائف جون دوہدہ تیس کو ہی تھی فانڈ کا جو سائز ہے اکتیس جنوری تک وہ پوائنٹ فائف سیون بلین ہے دیوریشن آف دی پلین جب وہ فیلال کوئی اس کی ڈیسائیڈ نہیں ہے پریپیچویل ہے یعنی کہ کہہ لیں کہ کوئی ڈیسائیڈ نہیں ہے لیکن یہ میکسیمم پانچ سے چھ منت کی ہوتی ہے منیموم اس کی اندر انویسمنٹ ہے وہ پانچ لاکھ روپے کی ہے اگر آپ اس میں زیادہ کرنا چاہتے ہیں تو پانچ لاکھ سے اوپر آپ دس لاکھ کر سکتے ہیں پانچ لاکھ کر سکتے ہیں بیس لاکھ کر سکتے ہیں یہ نہیں کہ پانچ لاکھ سے اوپر آپ چھ لاکھ سات لاکھ یہ نہیں ہوگا پانچ لاکھ کو ملٹیپلائی کرنا پڑے گا اگر آپ نے اس سے زیادہ کی انویسمنٹ کرنی ہے کنٹینجن لوڈ کی بات کریں یعنی کہ اگر آپ وقت سے پہلے پیسے نکلواتے ہیں کیونکہ یہ ایک ٹرم ٹپاؤزٹ سکیم ہے یعنی کہ آپ اپنے پاسوں پیسوں کو لاکھ کروا دیتے ہیں فکس کروا دیتے ہیں کچھ عرصے کے لیے جو کہ لیمٹیڈ ٹائم ہے اور شار ٹائم کے لیے انویسمنٹ ہوتی ہے تو یہاں پہ آپ کو کنٹینجن لوڈ بھی برداش کرنا پڑتا ہے اگر آپ وقت سے پہلے پیسے نکلواتے ہیں ایکسپینس ریشی کی بات کروں تو ٹو پرسنٹ ہے جی اس کے ایکسپینسز یعنی کہ اس کے اخراجات دو پرسنٹ فیس اس کی کر دی جاتی ہے اور منجمنٹ فیس جب وہ پانچ پرسنٹ جب وہ کاٹی جاتی ہے اس کے علاوہ ان کا ٹارگٹ کیا ہوتا ہے چیارٹیبل انسٹویشن، ٹرسٹ، انجیوز، ایمپلائی ریٹائرمنٹ اینڈومینمنٹ فانڈز تو ان اس طرح کی انشورس کمپنیز کے اندر یہ جو فانڈ ہے اس کی انویسمنٹ کی جاتی ہے اور اس کا ٹریک ریکارڈ بہت ہی زیادہ اچھا ہے اگر میں یہاں پہ آپ کو دکھاؤں تو اس کے پہلے فانڈز ہیں وہ میزان پائیدار منافع پلین تو ان کے فانڈز کی آپ لوگ پہلے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ان کی جو ریشو ہے وہ بیس پرسنٹ سے ڈاؤن نہیں کیا تو یہ تقریباً ایوریچ ٹونٹی پرسنٹ تو مست انہوں نے دیا ہی دیا ہے تو اس کے اندر انویس کر کے آپ جو ہے وہ تقریباً آپ کے ہائی پرسنٹ چانسز ہیں کہ آپ کو یہاں سے اچھا ریٹرن دیکھنے کو ملے گا امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو چلے گی ویڈیو اگر چلے گی تو لائک اور شیئر کرنا مت بولے گا شکریہ